شروع کرتے ہیں اسی با برکت نام سے جو نہیت مہربان اور رحم والا ہے جو دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے جو ہماری شارعہ کے بھی قریب ہے دوستو میں ہوں زہاید رفیق اور میری طرف سے آپ دوستو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں کیسے مزاج رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دوستو کو اچھا رکھے خوش رکھے خوش و خرم رکھے آپ دوستو کی محبتیں پیار جو آپ دوستو ہم سے جانور لیتے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بچڑا گائے کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے جس کا ناڑوا یہ دیکھیں کیسے نجے کی طرف ہے آج تیسرا دن ہے اس کو سیوئی کو اور ماشاءاللہ سے اچھا حوانہ بنایا ہوا ہے ہر جگہ پہ ہر موسم میں ہر گھر میں یہ رہ سکتی ہے گائے ماشاءاللہ سے چیک کریں اس کی ہم چوائی کرنے لگے ہیں اچانک چوائی کا ٹائم تھا میں آگئے ویڈیو بنانے تو دیکھیں حوانہ اس کا کیسے بنا ہوا ہے ابھی بولے میں ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھتے ہیں اس کا بولا کتنا نکلتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں اور ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں آج بھی دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بچڑے کے ساتھ ساتھ کیسے جا رہی ہے خوبصورت حوانہ خوبصورت گائے ماشاءاللہ سے بچڑا چھوڑ دیا گیا ہے بچڑے کو دودھ پلا رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ گائے کتنا دودھ دیتی ہیں اور کتنا اس کا بولا نکلتا ہے ماشاءاللہ سے اچھے حوانے والی اچھی قد و کامت والی ساہیوال اور فریزن میں کراس قیمت اس کی جو ہم نے رکھی ہے وہ تین لاکھ بیس ہزار ہے کسی بھی دوست کو یہ جانور اگر پسان داتا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا جانور رہا خوبصورت ہے اور کوئی اس کو ٹائمنگ شایمنگ نے ہی آرام سے اس کی صبح چوائی کی تھی اور ابھی یہ شام کا ٹائم ہے دوبارہ اس کی چوائی ہم کرنے لگے ہیں کوالٹی اور میار آپ دیکھ رہے ہیں چاچا ہی تو اسی غلطی کر دے پہو دے اوہ دے گالنور پاور رسہ پہلا اور ماجد کہاں دے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیدہ ماشاءاللہ سے دودھ پی رہا ہے بچڑا ماشاءاللہ سے دیکھیں کیسا پسماء کیسے تھن خوبصورت اتھے بنو ہک گئے اتھے نکرد کلہ رکھے آپ اتھے بنو ہاں ہمارا یہ ماشاءاللہ سے بندہ نیا ہے آج خوبصورت انداز سے اس کی دیکھتے ہیں چوائی کیسے اس کا بھی امتحان ہے اور ہمیرا بھی امتحان ہے دیکھتے ہیں کیسے چوائی ہوتی ہے اور کس طرح یہ چوائی کرتے ہیں اور کیسا ہے ماشاءاللہ تھن دیکھیں کیسے خوبصورت تھن اور ماشاءاللہ سے چوائی دیکھیں خوبصورت جانور ہر جگہ میں رہنے والا ہر جگہ پہ جانے والا اس کا نہ سردی کا ڈار نہ گرمی کا ڈار بندہ کھلائی جائیں دودھ چوائی کری جائیں کوئی مسئلہ مسئل نہیں ہے دوستو اس طرح کے جانور ہر وقت ہر اویلیبل نہیں ہوتے تین لاکھ بیس ہزار اس کی ڈمانڈ ہے کمی پیشی کی کنجائش مجود ہے چوائی اس کی ہم کر رہے ہیں اس کا ہم بولا نکار رہے ہیں آج تیسرہ دن ہے اس کو سوئی کو اور خوبصورت جانور کواللی وائز بھی میار وائز بھی سردی گرمی برداشت کرنے والا اور ماشاءاللہ سے کراس جانور ہے جتنا جتنی بھی اس جانور کی تریف کر لیں اتنی کام ہے ابھی دودھ پہ نہیں آیا ابھی صرف ہم بولا نکار رہے ہیں نادوا بچے کا آپ کو اس کا نیچے دکھایا گیا ہے اچھی اخراج رکھیں گے تو یہ ٹونٹی پلاس کرنے والا ٹونٹی پلاس دودھ دینے والا یہ جانور ہے ماشاءاللہ سے کسے قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہواں نہ بنیا ہے اور ماشاءاللہ سے داریں چیک کریں کیسے نکرنی ہیں موٹی موٹی بالٹیاں برنے والی یہ گائے گوال کے لئے کوئی دوست لینا چاہے تو ماشاءاللہ سے اچھا دودھ دینے والی یہ گائے ہے بہترین گائے ہے کوالٹی والی چچا جی آج جدو آپ پر ویڈیو بڑھونے انہیں نا او دو دو تھا نا چوئی دے جوڑی اگلی جوڑی لیدہ چوئی دی پیشلی جوڑی لیدہ چوئی دی ہاں گاں تو پھر تو انمت دسیاں کا کوئی نہیں کوئی نہیں آج پہلا دن سی تو اڈا بھی دو سے جیٹے ویڈیو دیکھنے لیں انہوں میں دسیاں تے تو سی اینا گاں تو اپا نا اگلے لیدہ پیشلی لیدہ تو دوستو ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے اس کی ہم یہ بولا نکار رہے ہیں بچڑا ماشاءاللہ سے یہ دیکھے کھڑا ہوا ہے اچھے کوالٹی کا مالک بچڑا خوبصورت گائے خوبصورت آپ کو دکھائی جا رہی ہے ہمارے چینل دیری کاؤسل پرچز اور ہمارا یوٹیو پر جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ اس میں ہمارے فالور بہت کام ہیں آپ دوستو سے درخواست ہے کہ اس کو جلدی جلدی فالو کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کے فالور بھی بڑھ سکیں اور ویڈیو ہماری لوگوں تک پہنچ سکیں کیونکہ ہم نے چینل نیا بنیا ہے یہ آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے خصوصی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ دوست جو ہے وہ ہمیں اس پہ ضرور سبسکرائب کر لیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ دوستوں کے سامنے دودھ نہیں کر رہا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بالٹی آپ دوستوں کے سامنے بھر گئے ہیں انشاءاللہ دوسری بھی بھریں گے اور خوبصورت جانور ہے دوستو گوال والا چوائی کرتے جائیں کرتے جائیں دودھ لیتے جائیں خوراک دیتے جائیں جتنی خوراک دیں گے اتنا دودھ لیتے جائیں گے یہ تو دودھ کی مشین ہے دوستو تو یہ جائیں جو ویسے دودھ کی مشینیں ہوتی ہیں جتنا مرضی سے آپ دودھ لے سکتے ہیں جتنی اچھی خوراک ڈالیں گے اتنا ہی اچھا دودھ لے لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے سارا کچھ ہم کوئی لوکی چھپی بات نہیں کرتے کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا آپ دوستوں کی محبتیں ہیں آپ دوستوں کی محبتوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں اسی طرح کے محبتیں جاری رکھیں گے تو آپ دوستوں کو اچھے جانور دکھاتے رہیں گے تو چلو چاچا بالٹی پاؤ نہ بڑی بالٹی تو یہ بالٹی جو ہے ایک فل ہوگی ہے تو یہ خالی بالٹی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر ڈار رہے ہیں تو یہ نو لیٹر کی بالٹی ہے ہماری بڑی تو دیکھتے ہیں یہ کتنا اس میں دودھ آتا ہے تو دوستوں یہ ہے قوالٹی یہ ہے میار اور یہ ہے گائے جو آپ دوست رکھ سکتے ہیں آپ دوست گوال کے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں تین لاکھ بیس ہزار ڈمانڈ رہا ہے ہلکی پھلکی کمی پیشی کے کنجائش موجود ہے دوستوں محبتیں جاری رکھیں اسی طرح کے قوالٹی والے جانور آپ کو دکھائیں گے اور قیمت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہے ماشاءاللہ سے اس طرح کے لوگ جانور اتنا دودھ مجھے نکال کے دکھائیں اور اتنا ریڈ بتائیں جو دوست دودھ نکالتے ہیں اتنا وہ ماشاءاللہ سے ریڈ بھی ان کا اٹھ اٹھ لاکھ ہوتا ہے تو ہمارے جانور کا دودھ دیکھیں اور قیمت دیکھیں پھر بھی کمی پیشی کے کنجائش ہم نے رکھی ہوئی ہے کمی پیشی کے کنجائش کے ساتھ آپ کو یہ جانور دیں گے ماشاءاللہ سے گجر صاحب کی گریٹ انٹری والاکرم السلام تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بشرا کتنا اچھا اور کتنی ہائٹ والا ہے صحت مند ہے اور ناڑوہ کیسے نیچے ہی اس کے لگا ہوا ہے ویسے ہی تو دوستو کمال کی اس کی چوائی ہے ہوانہ دیکھیں کیسے بڑا ہوا تھا اور کیسا ہوانہ ماشاءاللہ سے خالی ہو گیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اندروں گہاں چیک کرنے دیو جی ہونے تو اندروں رہا ہی نہیں گئی ہونے تو چولی ہے لو جی بندہ بدلیا ہے ہم نے اس لئے بدلہ ہے کہ گائے بھی چیک کریں کہ کھڑی بھی ہوتی ہے یا ٹانگے چھانگیں مارتی ہے تو چوائی تو میرے خیال میں آلموسٹ ہوگی تھی تھوڑا رہ گیا ایک ہی تھان تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کوالٹی یہ ہے میار یہ ہے گائے ساہیوال اور فریزن کی جس کو آپ دوست ہمیشہ مجھے کال کرتے ہیں جس کے لیے اور یہ ہوتی ہے میار کی پہچان اور یہ ہوتی ہے دودھ کی جان جو نکار رہے ہیں ہم دودھ اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے کیسے دو بالٹیاں بری ہیں میرے پاس جتنے بھی جانور آئے ہیں آپ دوستو کو ویڈیو ضرور دکھائی ہے اور ویڈیو بھی پندرہ منٹ کی ہوتی ہے اور بالٹی بھی ایک ہی بڑھتی ہے آج آپ دوستو کو دو بالٹیاں بھر کے دکھیں یہ گائے کا ہی دودھ نکالا ہے ہم نے یہ اوپر سے نہیں ڈالا یہ گائے ماشاءاللہ سے ہوانہ دیکھیں کدھر گیا ہے اس کا ہوانہ بڑا ہوا تھا دودھ کا خالی ہو گیا ہے ایک دوستو جہاں پر آئے تھے وہ جانور کو چھوڑ کے گیا تھے یار اشکہ تو یہ اشکو تو سوج بڑی ہے اس کا ہوانہ سوج سے بڑا ہوا ہے تو یہ دودھ سے بڑا ہوا ہے بھائی اس دن تازہ سوئی تھی آج دیکھیں ماشاءاللہ ہوانہ خالی تھان کیسے خالی کیے ہیں آپ دوستو کے سامنے ہیں دیکھیں اور حوانہ کی در گیا آپ مجھے دکھائیں کوئی حوانہ نہیں ہے بکایا اس کا آپ کو شروع میں ویڈیو میں دکھایا یہ بالٹی دودھ کی دیکھیں اور دوستو چیک کریں یہ نو لٹر کی بالٹی ہے چیک کریں دودھ کتنا ہے اس کے اندر پہلے والی جو ہے وہ ختم ہوگی تھی اب دوسری دیکھیں ایک لٹر اس کا کم ہے نو لٹر آپ آٹھ لٹر گئے بچے کو بھی دودھ پلایا اور سولہ لٹر دودھ ابھی یہ تیسرا دینا سوئی کو اور انشاءاللہ یہ دودھ جو ہے اسی طرح نکالتی ہے اور اسی طرح نکالا گیا یہ دیکھیں حوانہ بلکل خالی کر دیا گیا حوانہ بلکل ختم ہو گیا ہے ہی نہیں جیسے توکڑ گائے کا حوانہ ہوتا ہے ویسے ہو گیا ہے صبح اسی طرح پھر اس کا حوانہ ہوگا کیونکہ یہ گائے دودھ والی ہے اور اس کا حوانہ ایسے ہی برتا ہے اور جب بھی حوانہ برتا ہے پھر خالی بھی ہوتا ہے خالی دودھ نکال کے ہوتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے گی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہیں آپ کو اسی طرح کے خوبصور جانوات دکھاتے رہیں گے مجھے دے جازت دودھ اس کا ویسے تو اگر آپ حاضر موقع پر دیکھیں بیس لٹر ہے لیکن میں سولہ لٹر آپ کو کہہ رہا ہوں سولہ لٹر دودھ دوستو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آذری لگاؤں گا اب تک کے لیے مجھے دے جازت اللہ تعالیٰ آپ دوستو کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان پائن دبا